اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں باہر ملکوں میں گیا لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی مفتی صاحب یہاں آکے ٹھہر جاؤ پاکستان کے حالات دیکھو بینک کرپ ہونے کی طرف جا رہا ہے آپ یہاں آو یہاں ماشاءاللہ بڑے مالی وسائل اور بڑے سب کچھ ہے میں نے کہا میرے بھائی آپ کے ملکوں میں بڑی دولت ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں ایک آدمی خود بھی کما رہا ہے اس کی بیگم بھی کما رہی ہے بمشکل دو بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے میں نے کہا ہول سیل کے حساب سے ان عام دنوں میں بچے بھی پاکستان میں پالے جا سکتے ہیں اور ہول سیل کے حساب سے بہویں بھی پالی جا سکتی ہیں اور ہول سیل کے حساب سے آخر میں آپ خود بتا دیں کیا پالا جا سکتا ہے بیویاں بھی پالی جا سکتی ہیں اور پال رہے ہیں لوگ تو برکت ایک الگ چیز ہے میرے بھائی کیلکولیشن ایک بالکل بولو نا کیا ہو گیا الگ کیلکولیشن کے لحاظ سے ہم غریب ہیں برکت کے لحاظ سے ہم غریب نہیں ہیں یہاں آپ جب ہوتلوں میں جائیں ایسا لگتا ہے فری میں لنگر بٹ رہا ہے یعنی بندہ بیٹھا ہوگا باتیں کر رہو گا یار اتنی مہنگائی یار غریب کو روٹی نہیں مل رہی یار وسیم کا قرضہ دینا ہے یار فلانے کے پیسے دینے اب بھائی بچوں کی سکول کی چل یار ذرا نہاری کھانے چلتے ہیں ایسا پھجاتا ہے اب جب تیری یہ حالت ہے تجھ پہ اچھا لگتا ہے کہ نلی نہاری کھانے جا رہا ہے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے میں مانتا ہوں بہت سے بچارے غریب لوگ بھی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی قربت دور کرے وہ تو ہمارا خصور ہے نا ہم خیال نہیں کرتے ان کا تو میرے بھائی برکت ایک الگ چیز ہے کالو کا لیٹر بولو کالو کے لیٹر کو نہیں دیکھنا سمجھ رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق النارہ جہنم کی آگ سے بچو وَلَو بِشِقِ تَمْرَةٍ ایک حجور ہے نا آدھی خود کھالو آدھی صدقہ کرلو بتاؤ جس دور میں ایسی غربت ہو اس دور میں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے تو میں اور آپ کیا ایسی غربت میں مبتلہ ہیں ہم اور آپ تو اللہ کا شکر ہے کھا پی رہے ہیں پی رہے ہیں شکریہ